امام حسین پاک سرکار امام حسین پاک سرکار زندگی اندراز فرمانے مت سوچ کہ ہر ایک نوکر کو سلطان سمجھ میں آ جائے انکل جی کوئی اکھی گلتہ نہیں کیتی بڑی مربانی مت سوچ مدرکم دعا فرمیسو مت سوچ کہ ہر ایک نوکر کو سلطان سمجھ میں آ جائے میرا خیال سے اگر میں بات ہر بندے کو سمجھا چکا ہوں تو ہر بندہ میرے صدقیمت دے دیتا شاید یہ جو پیچھے بیٹھے نے نہیں سمجھ جائی میں ایک مرلا اور پڑھا رہا ہوں گزارش میں نے کیے مت سوچ کہ ہر ایک نوکر کو سلطان سمجھ میں آ جائے اور سلطان کا تعرف بھی اللہ نے قرآن میں کروایا کہ میرے حبیب مجھ سے کچھ مانگ کیا وجلنی من لدن کا سلطان نصیرہ اے اللہ مجھے ایسا مددگار عطا فرما جس کی پشت کو میدان جنگ میں چشم بشرنے کبھی نہ دیکھا اے اللہ مجھے ایسا مددگار عطا فرما جس کی پشت کو انکل دعا فرما جس کی پشت کو میدان جنگ میں چشم بشرنے کبھی نہ دیکھا اور وہ سلطان کون تھا پوچھ ریا تھا رسول خدا نے مولا کائنات علی سے یا علی ویسے تو تم ممکنات کا مالک ہے دیکھنے میں تیرے پاس کیا کیا ہے علی نے آدھ بان کے کہا تھا یا رسول اللہ دیکھنے میں میرے پاس کیا ہونا ہے ایک تلوار ہے ایک میرے پاس میرا گھوڑا ہے ایک میرے پاس میری زیرہ ہے یہ تین چیزیں تو ہیں میرے پاس کبلہ امتیان نیٹ لنگا توڑے پورے مجمد ایک جملہ آکھے سلطان وہ کون تھا رسول نے پوچھا یا علی ویسے تو جوان تے جرسون کے سمجھ کے والا جب گھر گیا رسول مسکر آگے فرماتے ہیں یا علی گھوڑے پہ بیٹھ کے تو لڑتا ہے جنگ تلوار سے تنہیں لڑنا ہوتا ہے یا علی زیرہ بیچ دے یا علی زیرہ کی ضرورت اسے پڑتی ہے جس کے بدن تک دشمن کا ہتھیار آئے امیہ صدقے بن جائے اللہ اینا تو لوگ اسے پڑتی ہے جوانی مانے جی میں صدقے بن جائے زیرہ کی ضرورت اسے پڑتی ہے جس کے بدن تک دشمن کا ہتھیار آ جائے مت سوچ کے ہر ایک نوکر کو سلطان سمجھ میں آ جائے مت سوچ کے ہر ایک نوکر کو سلطان سمجھ میں انکل یہ باتیں کبھی بھی نہ کرتا میں علمین کے دمیان کھڑوں میں یہ باتیں کبھی بھی نہ کرتا نامہ کھوٹ میں کرش لی رہا ہوں کیونکہ پچھلے دس دن کی محنت ہے کوئی نے کوئی مشکل بات نے بتا بتا کے چلو مجموع اس میار پہ آ جاتا ہے کہ یہ اگلی بندہ مشکل آخری بات کر کے چلا جاتا ہے پرنامیمبر کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں میں نے 22 سفر کی درمیانی شب کراچی یہ باتیں کی تھی پچھلے سال جو گزر گیا اس کے بعد میرا حوصلے نہیں بنایا یا آج کر رہا ہوں یا 22 سفر کی 25 سفر کی درمیانی شب مادرہ چاہتا ہوں کراچی انجولی میں میں نے شہدائے کربلا انجولی زلفقار کے مزیرے اتمام ایسے مدکی صاحب آنی تھے پورے کراچی کا سب سے بڑا وہ پروگرام ہوتا ہے صبح دمیں یہ لے جار تو پانچ میں گلنا کی دیا اور اس کے بعد بات نہیں آج کرنے لگوں پتہ نہیں کیوں کر رہوں یہ بھی نہیں پتا پورے سال کیوں نہیں کی یہ بھی نہیں پتا بارہل کر رہوں سارو اٹھانا چوتھے مصرے کا وزن کرنا میں کہنا کہا جاتا ہوں دوجہ میں سے تھے میری مجلس مو گئی آئی میں چوتھے مصرے دیکھ تو اٹھا امتحان لیٹ لگا شاہلہ تو انگال سمجھا سکا مت سوچ کے ہر ایک نوکر کو سلطان سمجھ میں آ جائے ممکن ہی نہیں ہر کاری کو قرآن سمجھ میں آ جائے اور علی تو بہت دور ہے مقداد ابو زرکمبر اور اماروی جیون بھر لوگو مصروف رہے اس کوشش میں سلمان سمجھ نہیں آئے انگل جی صحابیوں کو سلمان سمجھ نہیں آتا مولوی علی سمجھنے کے چپ صحابیوں کو سلمان سمجھ نہیں آتا تیری میری کئی کھا ویڑے اتنا بولتے ہیں صحابیوں کو سلمان سمجھ نہیں آتا جوانی مانے مولوی علی سمجھنے کے چکر میں اور انگل جی آپ ہاتھ دیکھیں نا اس گھر کی ہر نوکر ہی عجیب ہے اس گھر کا اس گھر کی بات نہیں کر رہا اس گھر کے نوکروں کی بات کر رہا ہوں جناب عرفان بھٹی صاحب مالک تونس سلامت رکھن ہر نوکر ہی عجیب ہے اس گھر کا ہر نوکر کا اپنا مزاج ہے اپنی طبیعت ہے اپنی کیفیت ہے قرآن دی سون نراز نوے میں کوئی ٹھلے ہوں ذاکر غریب کل ہوندے جو لفظ انہوں اور کرے کے قریب تو اسی لفظ ہندی قدر نہیں کرنی ذاکر کے دے ویسی میں گزارش کروں ہر نوکر عجیب ہے اس گھر کا ہر نوکر کا اپنا مزاج ہے اپنی طبیعت ہے اپنی کیفیت ہے کوئی سورج کو چڑھنے نہیں دیتا کوئی اترنے نہیں دیتا کوئی بادلوں پر سواری کرتا ہے کوئی جنت سے کھانے مگوالیتا ہے انکلزی وہ بھی اس گھر کا ایک نوکر تھا جس کا نام تھا بلال اسے رسول نے بلایا تھا اور بلا کے کہا تھا بلال کچھ لوگ آئے تھے کچھ لوگ بلال کچھ لوگ آئے تھے میں بندوں کا نام نہیں لیتا میں مات رجھتا ہوں رسول نے کہا تھا بلال کچھ لوگ آئے تھے کچھ لوگ اور وہ لوگ کہہ رہے تھے بلال آزان نہ دے بلال نے ہاتھ بان کے کہا یا رسول اللہ لوگوں کی خیر ہے آپ نے تو نہیں کہا لوگوں کی خیر ہے آپ نے تو نہیں کہا رسول نے کہا نہیں 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 میں نے نہیں کہا لوگ آئے تھے اور لوگ کہہ رہے تھے بلال آزان نہ دے بلال نے کہا کیوں رسول نے مسکر آگے فرمایا بلال میں نے نہیں کہا بلال لوگ کہہ رہے تھے تیرا رنگ کال ہے اس نے کہا میں نے خود بنایا ہے رسول مسکرہ کے فرماتے ہیں میں نے نہیں کہا لوگ کہہ رہے تھے تیرے ہونٹ موٹے ہیں اس نے کہا میں نے خود بنائے ہیں رسول نے مسکرہ کے فرمایا بلال میں نے نہیں کہا بلال لوگ کہہ رہے تھے تیری زبان میں لکنت ہے تو رک رک کے بولتا ہے تو رک رک کے بولتا ہے رک رک کے بولتا ہے رک رک کے بولتا ہے صاحبان امار خود بندے میرے سامنے بیٹھیں علم دوستہ باب میرے سامنے بیٹھیں صاحبان علم لوگ میرے سامنے بیٹھیں میں ممبرتے کلو کیا دا پیاں تیری جولی کی وسط ہوئی تا اللہ دا ارشنگلی کلتے تیری جولی چاہا ایسی نیت تیتنی کی تنگالوں سمجھا سکا جی میں چاہنا رسول نے مسکرہ کے فرمایا بلال میں نے نہیں کہا انکل جی اپنا اپنا مزاج بڑا مزہ ہوتا پہا پڑندہ شاء اللہ ہر بندہ میں میرے نہ رہا مزہ خراب نہ ہو شاء اللہ ہر بندہ انگال سمجھا سکا بلال میں نے نہیں کہا بلال لوگ کہہ رہے تھے تیری زبان میں لکنت ہے تو رک رک کے بولتا ہے رک رک کے بات کرتا ہے بلال نے قدمہ پہ آت رکھے آدوان کے کہا سنین کے نانا مجھے تیری نبوت کے قسم ہے مجھے پتا ہے میں رک رک کے بولتا ہوں پھر بھی حسن اور حسین مجھے چاچا کہتے ہیں میں نے تاریخ عرب میں ایسے زبان دراز لوگ بھی دیکھے ہیں جنہیں حسین ملنا ہی پسند نہیں کیا نمکوٹ تیری میار سلام دونے آپ سے حسین مجھے پتا ہے میں رک رک کے بولتا ہوں مگر حسین کے نانا میری قسمت تو دیکھنا حسن اور حسین مجھے اپنا چاچا بولتے ہیں اور مجھے تیری نبوت کی قسم ہے میں نے ایسے زبان دراز لوگ بھی دیکھے ہیں جنہیں حسین ملنا ہی پسند نہیں کروں میں کیا کروں رسول نے مجھ کر آگے فرمایا چبلال یہ وہ اعتراضات ہیں یہ وہ الزمات ہیں جب تو چاہے تو کوشش کرے تو پھر بھی دور نہیں کر سکتا تیرا رنگ کال ہے کالا رہے ہونٹ موٹے ہیں موٹے رہے ہیں زبان میں لکنت ہے لکنت رہے بلال ایک اعتراض ایسا ہے تو چاہے منٹوں میں دور ہو جائے بلال نے کہا وہ کونسا رسول خدا مسکر آگے فرماتے ہیں بلال اعتراض سب سے بڑا ہے مسئلہ سب سے چھوٹا ہے نیت یہ ہے کہ انکل جی اجگل سمجھا بنجھے اعتراض سب سے بڑا ہے مسئلہ سب سے چھوٹا ہے بلال نے کہا وہ کونسا رسول اللہ خدا مسکرہ کے فرماتے ہیں اعتراض سب سے بڑا ایسے ہے وہ کہتے ہیں تو ازان غلط دیتا ہے اور مسئلہ سب سے چھوٹا ایسے ہے کہ تُو اشہدو کو اصہدو بولتا ہے شین کو سین بولتا ہے بلال باپس میں ہیں بلال یہ تو کوئی بڑی بات نہیں بلال بات تو ان کی ٹھیک ہے ازان تو تُو غلط دیتا ہے تُو کوشش کر جہاں اصہدو پڑتا ہے وہاں اشہدو ہو جائے تُو پڑتا ہے شین کو سین لفظ اشہدو ہے تُو اسے اصہدو پڑتا ہے تُو شین کو سین پڑتا ہے تُو ایک کام کر تُو سین پر تین نکتے جوڑ دے تیرا کام پورا ہو جائے گا اس نے پھر قطم پر آت رکھ کے ہاتھ بانھ کے کہا سنین کے نانا مجھے تری نبوت کی قسم ہے میں نے بڑی کوشش کی ہے یہ تین نکتے چڑھتے نہیں ہیں تیرے مقدر دیگھا لے تیرے مقدر دیگھا لے تیرے مقدر دیگھا لے زدگی ہے جانا میں زدگی ہے میں نے سنین کے نانا تری نبوت کی قسم ہے میں بڑی کوشش کر چکا ہوں یہ تین نکتے چڑھتے ہی نہیں ہیں میری زبان پر میں کیا کروں انکل دی بلال وہاں سے چلا میں علی کے نوکر بتا رہا ہوں بلال وہاں سے چلا در سیدہ پر آ گیا بلال نے آ کے دستک دی بلال نے آ کے دستک دی حسنین کریمین شریفین نیجرین نورین امامین پاک سرکار کی پاک والدہ نے فرمایا بلال تو سو جا بلال بھائی بھائی کی عزت رکھتا ہے بلال تو بھی میرے نوکر ہے وہ سورج بھی میرے نوکر ہے بلال تم دونوں آپ اس میں بھی روایی بلال تو سو جا انکل کیا فیدہ ہوا اس بندے کو گھر سے چل کے امام بارگاہ تک چل کے سفر کرنے کا جو سونے کے سمجھ کے پھر چھپ کر کے واپس ہی چل گئے اس بندے کا آنے کا فائدہ کیا ہے وہ حاضر بھی ہے وہ غیر حاضر بھی ہے بلال تو سو جا انکل جی لیکن بلال سویا نہیں بلال بھائی باکر بابر بھائی بلال چلتا چلتا اس چوک میں آگیا جہاں وہ غیر مرکزی کا بھی نہ کھڑی ہوئی تھی غیر مرکزی چاہ جا پورا محرم جب بولتا ہے یہاں کوئی میرے گھر گلتی ہوگئی ہوئی تا تو سی چاہتے بھلے بندے نال رولائی نکھتے ہو چون کیوں بیٹھے ہو بلال چلتا چلتا اس چوک میں آگیا جہاں وہ غیر مرکزی کا بھی نہ کھڑی ہوئی تھی جلال آگیا علی کے نوکر کو بلال نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی بلال نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی تم جا کے رسول کو میری شکایتیں لگاتے ہو تمہیں شرم نہیں آتی تم جا کے رسول سے کہتے ہو بلال آزان نہ دے تمہیں شرم نہیں آتی انکل جی مجھے نہیں لگا بھولتا پسہ نہیں کراچی کیا بلال نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی تم جاتے ہو جا کے رسول کو میری شکایتیں لگاتے ہو کہ بلال آزان نہ دے کیبلا چوتھی صدر تھے پھن ڈال اور سنجھے دا تھوڑی یہ میری گال داک کی ادا نہیں ہوں دا بلال نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی سنا ہے کل سے اسیر لکنت کو تم نہ کچھ آن باندھوگے لکنت کا اسیر تھا نا رک رک کے بولتا تھا بلال نے کہا سنا ہے کل سب سے تم اسیر لکنت کو کچھ سان باندھوگے خدا کے گھر میں نئے سلیکے سے کار حق کا بیان دوگے بلال نے کہا جو شمس مانوس مجھ سے ہے کیا اسے بھی مجھ سے زبان دوگے آزان کل سب کی دینے والوں سبو ہوئی تو آزان دھوگے اوہ میں صدقے دوئے ہاتھ اچھے ہائے دری اوہ میں صدقے بنجا جی 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 میں صدقے بنجا جی میں صدقے بنجا یہ آئی ہے اوہ میں صدقے بنجا انہیں کہا جو شمس مانوس مجھ سے ہے کیا اسے بھی مجھ سے زبان دھوگے آزان کل سب کی دینے والوں سبو ہوئی تو اضام دو گے سبو ہوئی تو کہ بلا یہ علی کا ناکر کہہ رہا ہے علی کے ناکر کی آرئرٹی ہے سبو ہوئی تو سبو ہوئی تو سبو ہوئی تو اضام دو گے اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی و علی و علی واللہ کلمہ پڑھ کے ممبرہ حسین بیر اکھروں جا بیر اکھر کیر اس جھوٹ ب品 لئے تھے لانے تھے صبح شام امام حسین تھے دربارج بیٹھ سیاں اے ممبر تھے کہ لافج میرا ہاتھ تھے میں گل کرنی کوئی نہیں اے ڈیس ہونی نمیں کوٹر لے میں دعا دیتی میں ہون گل پہ کردھا علی کنوکر کہہ رہا ہے صبح ہوئی تو ازان دوگی جا کے میڈیکل سائنس کے ڈاکٹرز کے سر پر قرآن رکھ کے اس بات کا پوچھ لینا کیبلا جا کے میں بڑے حوالے سے بات کروں میڈیکل سائنس کے جو ڈاکٹرز ہیں ان کے سروں پر قرآن رکھ کے اس بات کا حوالہ لے لینا کہ جب کسی بندے کی روح اٹھکی ہوتی ہے نا نہ زندہ ہوتا ہے نہ مردہ ہوتا ہے وہ بڑی کرب کی کیفیت ہوتی ہے جب کسی کی روح اٹھکی ہوتی ہے نا تو اس بندے کو انتظار ہوتا ہے کہ نئے دن کا سورج آئے اور نئے دن کے سورج کی کرن مجھ میں پڑے اور نئے دن کے سورج کی کرن میں کوئی اتنا اثر ہوتا ہے کہ اس کی اس عذیت سے جان چھڑ جاتی ہے اس کی روح جہاں اٹکی ہوتی ہے وہاں سے نکل جاتی ہے یہ کسی ڈاکٹر کے سر پر قرآن رکھے اسے پوچھ لینا میں معذرت کے ساتھ یہ بات کروں نئے دن کا سورج آئے اس کی کرن میں کوئی اتنا اثر ہوتا ہے جس کی روح اٹکی ہوتی ہے اسے انتظار ہوتا ہے کہ نئے دن کا سورج آئے کرن پڑے اور میری روح نکل جائے جو بچے شکم مادر میں ہوتے ہیں جو بچے ماں کے شکم سے برامد ہونے والے ہوتے ہیں ان بچوں کو یہ انتظار ہوتا ہے کہ اگلے دن کا سورج آئے دن چڑے سورج آئے کرن پڑے اور ہم دنیا میں آ جائیں شاء اللہ میں نہ میں گوٹ انگل جی اجگال سمجھا سکا جن کی روح اٹکی ہوتی ہے آئے ہو میں صدقے بن جا انگل جی میرا عشرہ زائے ہو گیا اگر آج میری یہ بات زائے ہو گئی میں نہیں کر دا کراچی نہیں کی تھی پتہ نہیں اجگئے کیوں پہ کر دا انہیں انتظار ہوتا ہے اگلے دن آئے سورج چڑے کرن پڑے ہماری روح اٹکے جو اٹکی ہے وہ نکل جائے ہماری دنیا سے جان چھوٹے ہمیں موت آ جائے جو بچے ماں کے شکم سے برامد ہونے والے ہوتے ہیں انہیں انتظار ہوتا ہے اگلے دن چڑے سورج آئے کرن پڑے اور ہم دنیا میں آ جائیں موت و حیات پہ بطول کے نوکر کا قبض ہے بلال آزان نہیں دے رہا سورج نہیں آ رہا جن کی روح اٹکی ہوئی ہے انہیں انتظار ہے سورج آئے کرن پڑے ہم دنیا میں آ جائیں جن کی روح اٹکی ہوئی ہے انہیں انتظار ہے سورج آئے کرن پڑے ہماری دنیا سے جان چھوٹ جائے اب بلال آزان نہیں دے رہا وہاں سے سورج بھی نہیں آ رہا بلال آزان نہیں دے رہا سورج نہیں آ رہا نما کوٹ والو اس بات کو بیٹھ کے سوچو بلال آزان دے گا سورج آئے گا جن کی روٹ اٹکی ہوئی ہے وہ دنیا سے جان چھوڑ دیں گے اپنی بلال آذان دے گا سورج آئے گا کرن پڑے گی بچے دنیا میں آ جائیں گے اور مولوی اس بات کو غورت کر موت و حیات پہ بطول کے نوکر کا قبض ہے تو علی کی باتیں کرتا ہے خیرے 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 کوئی نہیں موت و حیات پہ بطول کے نوکر کا قبض ہے تو علی کی باتیں کرتا ہے اور علی کے نوکر ان کی آنکھوں میں آنکھے ڈال کی کہہ دیا آذان کل صبح کی دینے والو صبح ہوئی تو آذان دو گئی آذان کل صبح کی دینے والو انکل دی یا یہ بات نوم حرم کو کی تھی شہداد علی اکبر پڑھتے ہوئی یا چھمہ مصرے پہ کھڑوں چھمہ مصرے کے بات کا نہیں پتا چھمہ مصرے پہ کھڑوں اگر بات سمجھا سکا اپنا مجمع سنبھال لیجے گا اس نے کہا آذان کل صبح کی دینے والو آذان کل صبح کی دینے والو ازان کل صبح کی دن اپنا اپنا پیپڑا زمال اپنا اپنا پتہ تھام ایک زوان اٹھ کے کہہ دے علیہ واسس کے لیے چھمہ مصرہ سن لیا سمجھ لیا بولنے پہ دل نہیں آیا مجھے حکم کرے گا آج کے بعد میں تر علاقے میں نہیں ہوں گا بولنے پہ دل آئے پھر تو نہ بولے پھر یہ مصرہ جانے مصرہ کا مالک میرے مولا جانے اس کی قیمت جانے بروزہ عشر جانے اور تو جانے یار اگلا کام تیر ہے اگلا کامیرہ نہیں علی نہیں کہہ رہا علی کا نوکر کہہ رہے سنا ہے کل سے اسیر لکنت کو تم نہ کچھ آن بان دوگے خدا کے گھر میں نئے سلی کے سکارے حق کا بیان دوگے بلال نے کہا جو شمس مانوس مجھ سے ہے کیا اسے بھی مجھ سے زبان دوگے ازان کل صبح کی دینے والو صبح ہوئی تو ازان دوگے بلال نے کہا کسی نے کل صبح ازان دے دی مجھے قدائے ولی نہ کہنا فلک پہ سورج نے آنکھ کھولی تو پھر ملنگ علی نہ کہنا فلک پہ سورج نے آنکھ کھولی کسی نے کل صبح ازان دے دی مجھے قدائے ولی نہ کہنا فلک پہ سورج نے آنکھ کھولی تو پھر ملنگ علی نہ یہ پورا مضمون پڑھا کرتے تھے کہ نبی بکس جوئیہ صاحب یا علی کیوں ڈروں ہی زمانے سے میں جبکہ دامن تیرا میرے ہاتھوں میں ہے فکر کوئی نہیں غم کا توفان ہو ہر بلہ کی دوا میرے ہاتھوں میں ہے بلال نے آزان نہیں دی بندے بلال کے پاس آگئے مجھے کہ بلال تُو آزان دے دے اتنی راتیں گزر چکے ہیں اتنا وقت گزر چکے ہیں صبح ہی نہیں ہو رہی بلال نے کہا میں آزان کیوں دوں انہوں نے کہا ہماری مجبوری ہے اس نے کہا میں نہیں دینی وہ بندے رسول کے پاس چلے گئے انہوں نے ہاتھ باندے انہوں نے کہا صبح ہی نہیں ہو رہی بلال سے کوئی آزان دے پھر وہ بندے آگئے بلال رسول کہہ رہے ہیں کہ تُو آزان دے دے اس نے آزان دے دی سورج آگیا پھر بندوں نے کہا بھی ہمارے کہنے پر تُو نے آزان نہیں دی رسول کے کہنے پر آزان دی اور سورج آگئے یہ کیسے ہو گیا کمال لوگ گزر گئے کمال لفظیں بول گئے وہ فرماتے ہیں پھر بلال ان کے آنکھوں میں آنکھے ڈال کہا کی ہے میں نے غلامی ملا ہے اثر ہوں میں صدقے بن جائے کیسے کیسے لوگ تھے آپ بزرگوں نیرسیوں کو سنیں کی ہے میں نے غلامی میں یہاں پہ سورہ نہیں تھے تو ان پورا قصیدہ سنا دیں کی ہے میں نے غلامی ملا ہے اثر اب معزن بنا ڈھونڈ توں چھان کر اپنا سورج بنا اور کرتو سہر کیوں بلال نے کہا جس کے ہاتھوں میں دی حق نے اپنی رضا اب اسی کی رضا میرے ہاتھوں میں عجیب ہوگا یا علیہ امام حسین پاک سرکار آپ سب کو سلامت رکھیں جس کے ہاتھوں میں دی حق نے اپنی رضا اب اسی کی رضا میرے ہاتھوں میں رات کا وقت تھا رات کا وقت کبھل آپ سے اجازت لے کے دو سے تین شریف پڑھنے رات کا وقت تھا رات کا وقت تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی تھی چاند نکل ہوا تھا ستارے چمک رہے تھے کیا کشان رکس کر رہی تھی چاند اپنے ہنڈولے میں ہچکولے کھا رہا تھا رات کا وقت تھا ٹھنی ٹھنی ہوا چل رہی تھی چاند نکل رہا تھا با جن ستارے چھمک رہے تھے کیکیشان رکس کر رہی تھی چاند اپنے ہنڈولے میں حج کو لکھا رہا تھا کچھ اس طرح کا موسم تھا علی تخت پہ تشریف فرما تھے مقداد ابو ذرکمبر سلمان کے چار صحابی علی کے قدموں میں بھیتے ہوئے تھے یک دم سلمان اٹھا سلمان نے علی کے سامنے ہاتھ باندے میں میرا مضمون ہی کو چھوڑتا میں علی نہیں پڑھا میں یہ گھر نہیں پڑھا میں علی کے نوکر پڑھا سلمان نے علی کے سامنے باقی روحی ہاتھ باندے اور سلمان نے ہاتھ باندے شاہر اللہ تعالیٰ میں کہا جملہ تعلق نفسیات نہ لے جملہ جیدے دل لگ یہ اتنی قیمت ہے سلمان نے ہاتھ باندے کہا مولا ویسے تو آپ کی تعریف بڑی سنی ہیں مولا بہت سنی ہے آپ کی تعریف مگر مولا یہ موسم دیکھیں مولا یہ ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے مولا یہ چاند رکھ گا ہے یہ ستارے چمر رہی ہیں مولا یہ کیا کہ شاہ رکس کر رہی ہے مولا یہ چاند اپنے ہنڈولے میں عج کھولے کھا رہے ہے سلمان نے کہا مولا ویسے تو آپ کی تعریف بہت سنی ہے مگر مولا آج اس موسم کو دیکھ کے دل کرتا ہے آج تیری زبان سے سنیں آج تو بتا تو کیا ہے مولا تو بتا تو کیا ہے مولا تو بتا تو آئیوں میں صدقی بن جا میں وقت کو دارش پہ کرتا لفظ موشن نکل گھن دی الفاظ یاد رہے گھن دی پتہ نہیں اگلی ملکات ہو بے سلمان کہتا ہے مولا آج تو بتا تو کیا ہے انکل تھی میرے مولا نے جملہ کہے اور کیا کمال مدد جملے کا شاء اللہ توان پیسلے چوب براہو نہیں میں سمجھا سکا ہی مولا تو بتا تو کیا ہے کرسی سے کڑے ہوگئے علی سلمان کی آنکھ میں آنکھ ڈالکے مسکرہ کے فرماتے ہیں سلمان بندے کو زیب نہیں دیتا کہ بندہ اپنی تعریف اپنی زبان سے خود کرے مگر سلمان جتنی تو برداشت کر سکے میں تجھے اتنی سناتا ہوں سر درات تو کھول ہوا جتنی تو برداشت کر سکے میں تجھے اتنی سناتا ہوں پڑھنے والا علی عباس اسکری تمہارا نوکر سننے والے نام کوٹ کے عزدار ہیں یہ اتنا خوبصورت ماہول ہے اور انکل وہ کیا ماہول ہوگا کہ سلمان جیسے سامین ہو اور علی جیسے زاکر سلمان جتنی تو برداشت کر سکے میں تجھے اتنی سناتا ہوں اب پتہ نہیں میں کتنی برداشت کر سکوں یا آپ کتنی برداشت کر سکیں میری نیت صرف اتنی ہے کہ میں زیادہ زیادہ ترجمہ کی تھی سلمان جتنی دون برداشت کر سکے میں تجھے اتنی سناتا ہوں سلمان نے کہا مولا بسم اللہ علی کھڑے ہو گئے خطبہ منچنگی درہ یاد ہی کھڑنی بارہ دعا فرماؤ میں تو ان سمجھا سکا کہ سلمان کی آنکھوں میں آنکھ اڈالی جارے ہیں میرے مرشدلی نے مسکرہ کے فرماتے ہیں سلمان مجھے پہچان میرا نام ہے علی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہذی اندی مفاتح غیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیبی وانا بکل شہین علیم ان اللہذی کالا فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی مدینہ تلیل میں والی ان بابوها انا ذل کرنین وزور فی زو فی لولا انا حج لذی تفجل الحسنت حشرت علیہ انا لذی تفلو اللہ خلائک اجمعین انا لوح المحفوظ انا جمب اللہ ہے انا قلب اللہ ہے انا مکلب الکلوب والعفزار انا انا لینا حجابوہم سما انا لینا حسابوہم ان اللہذی کالا فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علیہ صراط وصراط وکا والموقف وموقف وکا انا مکان وما یگون انا آدم الولو انا نوح نولو انا ابراہیم القلیم تیرہ اور میرا مرشد علی سلمان کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے مسکرائے کے فرماتے ہیں سلمان مجھے پہچان میرا نام ہے علی پابند ہے تقدیر فقط میری رضا کی مرضی جو ہے میری وہی مرضی ہے خدا کی صدقے 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 دری حتوانی خیر ہو احتوانی مانے دو میں حتوچے ہاں ہے دری پابند ہے تقدیر میں مگندہ پہاں میں بالکل نہیں رہا گیا پابند ہے تقدیر فقط میری رضا کی مرضی جو ہے میری وہی مرضی ہے خدا کی مرضی جو ہے میری وہی مرضی ہے خدا کی مرضی جو ہے میری وہی مرضی ہے خدا کی کی نہ میں تھک گیا نہ میں بھول گیا انکل جی وہ سامنے میں سامنے بیٹھے جی سامنے میں مجھے اعتماد ہے میرے دست دن کی محنت ہے میری اتنی نیت ہے کسی طریقے چوتھ ہمیں صرف سمجھا سکوں میں یہ بات اپنی داد لینے کے لیے نہیں کر رہا یہ شیڈی بن جائے گی انکل آپ اس بات کو محسوس فرمائیں گے انشاءاللہ کہ شاید اتنی بات میں نے پورے عشرے میں نہیں کی جو چوتھے مصرے میں کرنے رہا ہوں مسکرہ کے لیے فرماتے ہیں سلمان مجھے پہچان پابند ہے تقدیر فقط میری رضا کی یہ میرے ہاتھ بندے میں ہیں یار یہ میرے بند ہے ہاتھوں گلے آج رکھنا چوتھ ہمیں صرف سمجھنا دل آئے نہ آئے وہ بات کی بات ہے صرف سمجھنا کہ میں کہنا کرچا رہا ہوں پابند ہے خطبہ طلبیان کتاب کا نام ہے عربی زبان میں کتاب ہے شاید اردو میں ٹرانسلیٹ ہو گئی ہو عربی زبان کی کتاب ہے اس میں میرے مولا نے یہ بات کر دی میری مجبوری ہے مجھے کرنی پڑی ہے خطبہ طلبیان مولا کا خطبہ ہے اس کا ترجمہ تو میں سنا رہوں پابند ہے تقدیر فقط میری رضا کی مرضی جو ہے میری وہی مرضی ہے خدا کی اور سلمان مجھے پہچان تعظیم پرندوں کی وہ جنوں کی ہوا کی وہ شان سلیمان کو میں نہیں عطا کی میں راضی کہلو تھا جی 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 میں راضی کہلو تھا تعظیم پرندوں کی وہ جنوں کی ہوا کی وہ شان سلیمان کو میں نہیں عطا کی وہ شان سلیمان کو میں ویدہ کھڑا بندے خوش ہی ہیں بندے پرشان ہی ہیں وہ شان سلیمان کو میں نے میری کیا اوقات ہے انکل میری کیا حیثیت ہے علی کی ولایت پر پڑھنے والا محمد مصطفیٰ بھی ہو تو ہر بندہ خوش نہیں ہوتا بارنالظار اٹھا کے جائے مصرے کا وزن کرنا کہ میرے مولا نے بات کیا کر دی تازیم پرندوں کی وہ جنوں کی آوہ کی وہ شان سلیمان کو میں نے ہی عطا کی اے جولی چاہی کھڑا قبر کی رات تک اس بندے کا لیے باستسکری پہ آسان ہوگا جسے چھے مصرہ سمجھ آئے اور وہ بولا میں سمجھوں گا میری آنے کا مقصد پور ہو گیا میں چاہتا ہوں انکل بے شاگ یہ سارے بندوں چھپ کر جائیں اس پورے سمندر کے سارے مجمع کو چھپ کر جائیں اس اتنے بڑے مجمع سے ایک بندہ میری مرجی کی قیمت ویسے دے دے جیسے میں چاہتا ہوں دل لالے پاسے ہوں ہاں ٹھر مجھے تریقی مدوے کہ میں سے اترازی ہوں باہو میں ایک دے وے میری مرجی دے وے میں سے اترازی ہوں اور قبلہ مولا علی نے بات کر کے قیامت تک کے موہ توڑ کے رکھ دیئے تعظیم پرندوں کی وہ جنوں کی ہوا کی وہ شان سلمان کو میں نے ہی عطا کی اور سلمان مجھے پہچان انکل دی لفظ ہے عبر عبر کہتے ہیں بادل کو سلمان مجھے پہچان میرا نام ہے علی میں حکم جو کرتا ہوں تو ہے عبر برستہ دشمن میرا مر جائے گا مجھ کو ہی ترستہ میں حکم جو کرتا ہوں پیمانہ بھر چکا ہے چھلکنے کی دیر ہے میں حکم جو کرتا ہوں تو ہے عبر برستہ دشمن میرا مر جائے گا مجھ کو ہی ترستہ دشمن میرا مر جائے گا دشمن میرا مر جائے گا مجھ کو ہی ترستہ چنگا بھرکت اللہ نوٹ دیتا ہے بھائی اگلی بار ایک نوٹ ہور دیو ہے تو پچھو بھی کوئی آگنٹا میں حکم جو کرتا ہوں تو ہے عبر برستہ دشمن میرا مر جائے گا مجھ کو ہی ترستہ دشمن پوری یار اپنی اپروچ اپسنس یوز کرنا میں کہنا کے جا رہا ہوں علی فرما رہے ہیں دشمن میرا مر جائے گا مجھ کو ہی ترستہ دشمن درجے میں فائز ہے سلمان اور انکل جی اس کی حالت کیا ہے چیرہ زرد بندن سرد کب کبیتا رہی ہے آنکھوں بل کے باہر آ رہی ہیں علی کے سامنے سلمان کانپ رہے اور انکل سلمان کانپ سلمان ہے دشمن درجے میں فائز اور مجھے کوئی بندہ کوئی نبی دشمن درجے میں فائز دکھا دے علی کنوکر کے پاس یہ دشمن درجے ہیں اور اس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ کانپ رہے چیرہ زرد بندن سرد کب کبیتا رہی ہے آنکھوں بل کے باہر آ رہی ہیں کانپ رہے اور سلمان پرشان اس وجہ سے ہے عرش پہ ہے اللہ فرش پہ ہے علی وہ اللہ ہے یہ علی ہے وہ خالق ہے یہ مخلوق ہے اس نے بنایا ہے یہ بنا ہے اس سے سجدہ ہوتا ہے یہ سجدہ کرتا ہے وہ بات حقی کر رہی ہے اللہ اللہ ہے اہل بیعت اہل بیعت ہیں وہ خالق ہے یہ مخلوق ہے اس نے بنا دیا یہ بن گئے اس سے سجدہ ہوتا ہے یہ سجدہ کرتا ہے سلمان پرشان اس بات سے ہے اس نے اللہ کے فرش پہ بھی کہہ دیا قرآن میں بھی کہہ دیا کہ وہ شان سلمان نبی کو میں نے دی ہے جو ہوا جرند پرند چرند جنات تک اس کی تعظیم کرتے تھے اللہ فرماتا ہے وہ شان سلمان نبی کو میں نے دی ہے سلمان پرشان اس وجہ سے ہے جب اللہ نے کہہ دیا وہ شان سلمان کو میں نے ہی عطا کی پھر یہ علی کیوں کہہ رہا ہے وہ شان سلمان کو میں نے ہی ادا دی سلمان کہتا ہے وہ اللہ ہے یہ علی ہے اس نے کہہ دیا میں نے دی ہے یہ کہتا ہے میں نے دی ہے علی نے خدا ہی دعویٰ کر دیا یہ علی ہے یہ کیا ہے اس نے اللہ والی بات کر دی اس نے کہہ دیا کہ وہ شان سلمان کو میں نے دی ہے توحید کے سب سے بڑے محسن علی نے جب سلمان کو اس سیچوئیشن میں پایا قریب گئے لحظہ بدلہ سلمان کا کندہ جوڑ کے علی جلال میں آکے فرماتے ہیں سلمان ذرا ہوش کر بندے پہ یہ خالق کی بڑی خاص آتا ہے سلمان پرشان تھا بھائی جان یہ علی ہے یہ کیا ہے وہ کہتا ہے میں نے دی یہ کہتا ہے میں نے دی یہ علی ہے یہ کیا ہے یہ علی ہے بھائی جان سوچئے کہ اس بات کو سلمان پرشان تھا یہ علی ہے یہ کیا ہے علی نے سلمان کی سیچویشن میں سیکھا سلمان مجھے پہچاندارا ہوش کر کیسی بات ہی سوچ رہے میرا نام ہے علی مجھے پہچان بندے پہ بندے پہ بندے پہ انکل جی تھک نہیں گیا بھول نہیں گیا دوسرے مصرے کا مذہب کچھ اتنا ہے کہ میں خود مذہب لے رہوں اشان رہے میں ہر بندے نکال سمجھا سکا اوہ بندے پہ یہ خالق کی بڑی خاص عطا ہے میں وہ ہوں جسے ہونے کا پہلے سپس اوہ میں صدقے بھی اوہ میں صدقے بھی سلوان مجھے پہچان بندے پہ یہ خالق کی بڑی خاص عطا ہے میں وہ ہوں جسے ہونے کا پہلے سے پتہ ہے میں وہ ہوں جسے ہونے کا میں وہ ہوں جسے جوانی مانے میں وہ ہوں جسے ہونے کا پہلے سے پتہ لمحے کے لیے روک جانا تمہیں ذکر کی عزت کی قسم بے شک مجھے دعا دعا نہ دینا نراض نہیں ہونا بزرگ کتنی خوزرہ نوئی دعا دیریں جو جوان میرے سامنے چپ بیٹھے ہو جیسے گار کاروبار بزنس گاڑی سسرال بچے نوکری جوب عزیز گلی وطن یار دو سنگت بھائی اپنی یار دو سنگت پیاری ہے اپنا محلہ پیار ہے بے شک فرنڈز پیار ہیں وہ بے شک چپ کر جائے جیسے دل میں علی کی ولایت موجود ہے ایک پر ہاتھ اپنے دل پر رکھنا بولنے کو مجبور نہیں کر رہا اگر سینے میں دل نہیں علی کی محبت دھڑک رہی ہے تو اس علی کی محبت سے پوچھنا کہ چوتھے مصرے پہ اس غریب کے ساتھ بولنا چاہیے یا نہیں بولنا چاہیے دل کہے تو بولنا دل نہ کہے تو بولنے ضرورتی کوئی نہیں کہ بھلا میرے مولا نے جملہ کہا کہ قیامت تک کہ مو توڑ سلمان مجھے پہچان بندے پہ یہ خالق کی بڑی خاص عطا ہے میں وہ ہوں جسے ہونے کا پہلے سے پتا ہے اور سلمان مجھے پہچان میں ہوں تو پتا چلتا ہے دنیا میں خدا ہے اور گر میں ہی نکل جاؤں تو اس دین میں کیا ہے میرے مریتا میں صدقی بنیا میں صدقی بنیا میں ہوں تو میں ہوں میں صدقی بنیا فرماتے ہیں میں ہوں تو پتا چلتا ہے دنیا میں خدا ہے اگر میں ہی نکل جاؤں تو اس دین میں کیا ہے انکل جی میں گرنٹی کے ساتھ کہنے کو تیار ہوں پیچھے رہ گئے ہیں ٹوٹل چار مصرے اس خطبت البیان کے جو میں پڑھتا ہوں وہ رہ گئے ہیں ٹوٹل چار مصرے آئیے آئیے تشریف لگئے پیچھے رہ گئے ہیں ٹوٹل اس کے چار مصرے جو میں پڑھتا ہوں خطبے کے ہیں پیچھے دو شیر پڑھتا میں صرف چار مصروں بیج میں ہیں دو مشکل زندگی میں صرف ایک بار میں نے پچھلا مورم صفر کی خطبت البیان بڑا پڑھا ہے اور بڑی دعائیں وصول کی ہیں امام حسین پاک سرگار کی ازاداروں سے میں یہ چار میں سے نہیں پڑھتا زندگی میں ایک بار صرف سائیوال یہ سائیوال پڑھے ہیں امام حسین پاک سرگار وہ بانی سید سے فہود ہو گئے انہیں امام حسین اپنے قدموں میں جگہ نصیب فرمائے ان کے آمنے پڑھے تھے اور آج پڑھنے لگوں رہتا ہے ایک شیر ہے پڑھ میں دو رہا ہوں صرف تمہاری محبت میں سلمان نے کہا اچھا علی مسکرہ کے فرماتے ہیں سلمان مجھے پہچان گر میں ہی نکل جاؤں تو اس دین میں کیا ہے اور سلمان مجھے پہچان میرا نام ہے علی میں وہ ہوں کہ جو نور سے آنکھوں کو بھروں گا آمال کی پڑھتال تو بس میں ہی کروں اب انکل جیسے پڑھتال میں نہیں سمجھا ساگا اس کا اپنا مقدر ہے میرا اپنا نشانگیا میں وہ ہوں میں وہ ہوں کہ جو نور سے انکل پوری تھے بجھو کہ جو نور سے آنکھوں کو بھروں گا آمال کی پڑھتال جانچ پڑھتال آمال کی پڑھتال تو میں اے جھولی چاہی کھڑا میں مجھے رہتا ہوں جوان تیرمانی رہا سانچہ رہا سونکے سمجھ کے انکل دیوال میرا آکھ رکھا جو میں تو ڈاکنا پہ رکھتا میرا آکھ نہ رکھو آمال کی پڑھتال تو بس میں ہی کروں گا سلمان نے کہا اچھا آئیو میں صد کی بنیا علی مسکرہ کے فرماتے ہیں سلمان مجھے پہچان میرا نام ہے علی میں وہ ہوں کہ جو نور سے آنکھوں کو بھروں گا آمال کی پڑھتال تو بس میں ہی کروں گا سرکار مسکرہ کے فرماتے ہیں کہ احمد کا دن ہوگا جس نے جو کیا اس کی ہتھیلی پہ دھروں گا میں موت کو ماروں گا مگر خود نہ ماروں گا میں موت کو ماروں گا آخری چار مسکرے راضی رہنا میں تمہیں سلام کروں میں موت کو ماروں گا مگر خود نہ ماروں گا آخری چار مسکرے راضی رہنا میں موت کو ماروں گا میں موت کو ماروں گا مگر خود نہ ماروں گا باتیں کرتے کرتے انکل جی لمحہ ایک پال ایک سیکنڈ ایسا آ گیا مولا مرے لباسے باہن میں نہ بولی مرے لباسے مرے لباسے مولا کی کائنات نے اپنے چہرے کا رخ کر ریا آسمان کی طرف مولا آسمان جی دیکھنے شکریہ ہو گئے اچھا 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 ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے دوسرین درجے پہ فائزہ سلمان کام تو ہو گیا اچھا اچھا مولا یہ کسے باتیں کر رہے ہیں انکل جمعہ دو دن کرے اچھا اچھا ٹھیک ہے سلمان آگے بڑھے اچھا مولا یہ کسے باتیں کر رہے ہیں علی مسکرہ کی فرماتے ہیں سلمان باتیں چھڑ گئیں تو وہ عرش والے بھی فرمائش کر رہے ہیں آمین صدقے باتیں جی جڑتی جا رہی ہیں پھر آمین صدقے وہ جو عرش والے ہیں نا وہ بھی فرمائش کر رہے ہیں سلمان نے کہا مولا بسم اللہ آخری چار آخری چار باتیں مولا نے کہیں چار باتیں اور چار مصروں میں ان چار باتوں کو بند کر رہا ہوں پہلی دو باتیں ہیں فرش والوں کے لیے اگلی دو باتیں ہیں عرش والوں کے لیے علی نے مولا کی بارگاہ سے کون خالی ملے جب انہوں نے فرمائش کر دی پھر علی نے ٹالا بھی تو نہیں تھا دو باتیں کی فرش والوں سے دو باتیں کی عرش والوں سے پہلی دو باتیں ہیں فرش والوں کے لیے اگلے دو مصرے ہیں عرش والوں کے لیے سلمان وہ عرش والوں بھی فرمائش کر رہے ہیں سلمان نے کہا مولا بسم اللہ آپ ان سے بات کریں علی مسکر آگے فرماتے ہیں سلمان مجھے پیچان ان سے تبات کروں گا مجھے پیچان میرا نام ہے علی وہ باغِ فضیلت ہوں جو آباد رہا انکل تھی یہ مزراف ہوئے ہیں آپ یقین کریں امام حسین مزید زندگی عذاب فرمائیں انہیں دے جلد سے دے بہے کہ کم از کم میں دا گھنٹا نہیں تھا ادھا گھنٹا کے بلا گلو چاہب دنال اس ایک مسئلہ دے ڈسکشن ہوگی مسئلہ دا سوادی کو جتنا ہوئے سامتی بہے کہ ان چار اپریل جیڑا گو در گیا سرکار مسکل آگے فرماتے ہیں اب یہ دوسرے مسئلہ کا کام ہے مجھے پہچان میرا نام ہے علی وہ باغ فضیلت ہوں جو آباد رہا ہوں آلائش دنیا سے بھی آزاد رہا ہوں ایڈار رہی ایڈار رہی ایڈار رہی وہ باغ فضیلت ہوں جو آباد رہا ہوں زمین والوں سے باتیں ختم ہو گئیں اب اگلی دو پاتیں تھی آسمان والوں کے لئے اپنا اپنا پیپڑا سنبھال اپنا اپنا پتہ تھام لے زمین پکڑ کے بیٹھ جانا کہ تم لوگوں نے چوتھے مصرے میں نہیں بولنا جو ساتھ بھائی بیٹھے ہیں مومن بیٹھے ہیں ان کے پنجوں میں پنجے ڈال دینا اپنا ہاتھ نہیں اٹھانا اوہ تواتھا جھکاوی توشیو تا جھکاوی میں ممبر تے کھلو صرف آمادہ بیٹھوں میں صرف گال ہم جانوازتے باہویں نہ بول ہاتھ رکھ بھومو دے بے ساختہ ہاتھ ہٹ بنجے تجھے علی کے بچوں کی کہ سمت نے بولنا ہے بے ساختہ ہاتھ نہ ٹے مجھ حکم کرنا میں ابھی ہٹ جاؤں گا میں صاحب نہیں پڑھوں گا تو یہ سلام کر جاؤں گا وہ باغ فضیلت ہوں جو آبا جڑ بندہ عقیدہ رکھ دائے ہونے تین دین نوکری ایک پاسے چوتھا مصرہ ایک پاسے ایک نبی ہے اولیلعظم نبی ایک لیجنڈ نبی ہے جن کا نام ہے حضرت موسیٰ ایک لیجنڈ نبی کا نام ہے اولیلعظم نبی ہے جن کا نام ہے حضرت موسیٰ سینکڑوں کے سے حضرت موسیٰ کے آپ کے بچوں کو تو بانی یاد ہیں حضرت موسیٰ حضرت موسیٰ کے ایک استاد ہیں ان کا نام ہے حضرت خیضر نبی موسیٰ ہائیو میں صدقے بنجالی تری کریمی دو موسیٰ موسیٰ کے استاد ہیں خیزر موسیٰ موسیٰ کے ٹیچر ہیں خیزر موسیٰ کا استاد ہے خیزر موسیٰ کا ٹیچر ہے خیزر موسیٰ موسیٰ کا استاد ہے خیزر نبی علی اپنا تعریف کرا رہے ہیں وہ باغ فضیلت ہوں جو آباد انکل جی مجرم ہوگا وہ بندہ میرا تو سنے کے سمجھے پھر چپ کر گیا سنو سمجھو شیو اللہ کا نام مارو چوتھ موسیٰ تک میرے سفر کرو ان باتوں کو سمجھو موسیٰ موسیٰ کا استاد ہے خیزر موسیٰ پیچر علی اپنا تعریف کرا رہے ہیں وہ باغ فضیلت ہوں جو آباد رہا ہوں علائش دنیا سے بھی آزاد رہا ہوں اب آسمان کی طرف دیکھ کے مسکر آگے فرماتے ہیں نبیوں کے لیے صاحب امداد رہا ہوں موسیٰ میں تیرے خیزر کا استاد رہا ہوں موسیٰ کے بندہ دو میں ہاتھ اچھے ہائے گری وہ باغ فضیلت ہوں جو آباد رہا ہوں علائش دنیا سے بھی آزاد رہا ہوں نبیوں کے لیے صاحب امداد رہا ہوں موسیٰ میں تیرے خیزر کا استاد امام حسین بارک سرکار آپ سب کو سلامت رکھیں عباس مر گئے علی اکبر جدہ ہوا ہائے موسیٰ ہماری دنیا داری میں انکل کیسپر دعا فرمائیے گا بابر بھائی باکر بھائی سب سے چھوٹا لفظ کسی کو مشکل میں دیکھ کے کوئی اپنا نہ بھی لگتا ہو نا بے شنگن جانہی کیوں کسی کو مشکل میں دیکھ کے نا یہ لفظ بولا جاتے ہیں کیا ہوا کیا ہوا یہ سب سے چھوٹا لفظ ہے ہمارے معاشرے میں ہمدردی کا کیا ہوا پوچھ لینا بھی کیا ہوا پرشان جو کھڑے کیا ہوا حسین کی ایک فریاد ہے انیس نے اس کی تصویر کھینچی ہے انیس فرماتے ہیں حسین فرما رہے تھے عباس مر گئے علی اکبر جدا ہوا ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کیا مسائف تھا میرے خیال ہے انکل دی میرا ہو انکل دی اس طرح میں کیے مسائف کیے پڑھا تھا تسی میرے گل اس عباس مر گئے علی اکبر جدا ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کیا میں اصل ایک مضمون میں پڑھنا آئی مگر بس کہ اپنے گھرہ نہیں گا لے اللہ مافید بھی تھی کہ میں ذاکر میں نام نہیں ہے چاچا ترخان بھوں تفصیلن پڑھ گئے وہ نہ پڑھ دے دا میں پڑھ گیا اپنی اپنی خیرات ہوں دی امام حسین پاک سرکانان سلامت رکھا انہ دی مجبوری ہوں انہوں مضمونی ذاکرین میں تجلوبت بھی نالفہ دیل پڑھ لینا وہ پڑھ گئے تفصیلا میں آج یہ گھوڑ تانٹو کڑا سننے پہ ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا میں یارم محرم کا جملہ ایک ضرور کروں گا ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہو انگل دی میں مافی چاہ کے جملہ کہنے لگوں بس ایک جملہ اس موقع کے پڑھنے لگوں اس کے بعد بازار شام کا منہ میں صاحب کرنے یارم محرم کو عمر بن سعید بغیرت پہ اللہ لانت کرے اس ملعون نے اپنی فوجوں کو حکم دیا کہ فوجوں سے سر جدا کر دے حسین کے جو بہتر اکتر فوجی تھے سب کے سر کاٹ دو جلادوں نے اپنی تلواریں نکال لیں ایش اللہ ایک میں گل سمجھا سگا شاید اسے تھے چھوڑ دیما جو اس میارت دو گریہ کر لیا عمر بن سعید نے قطار میں ساری لاشیں رکھی بنو عاشم کی حسین کے صحابہ کی اور عمر بن سعید نے کہا کہ جلادوں کو اب سر کاٹو لاشوں سے سروں کو جدا اور یہ وہ وقت تھا کہ بیبیاں لاشوں کے پاس سے گزر رہی تھی بیبیاں کوفہ اور شام جا رہی تھی آئے ہو میں صدقے بھی انکل جی پتھر کا بنا ہوا وہ انسان ہے جس نے اب بھی نماتم کرنے ہیں نہ آئے کرنے ہیں میں جملہ صرف آج کے اس لئے پڑھوں کیونکہ موقع کا مضمون ہے اگر اس جملے پہ اس حالت کا گریہ ہو گیا میں نہیں بازار شام پڑھتا اس نے کہا سرجدہ کرو یہاں سے بیبیاں گزر رہی تھی منتیں کر کر شمر سے بیبیوں نے اجازت مانگی ایک ایک بین کرنے کی اجازت ملی ہر بیبی نے اپنے آپ کو اونٹ سے نیچے گرا دیا ہر بیبی لاشوں میں دوڑی ہر بیبی کو ایک ایک بین کرنے کی اجازت ملی زینب رباب شکینا ہر بیبی ہے حسین کی لاش پہ اور ایک ایک بہن کی میری اماما بہنہ سیدہ دیئے مرشدہ دیئے پتھر دل کا میں ازام میں نہیں ہوں گلد تعلق توڑے نہ لے تو سماتم کرنے تو اسی آئے کرنیے میری اماما جی نہیں بیٹھ سی ہو جر جنت جوان پترین اللہ توڑے پترین جوانی مانن میں گلد توڑے نہ کرتا پہاں ہر بی بی تی حسین کی لاش کے پاس جلاد بھی آرہے تھے سر کلم کرنے کے لئے علی اکبر کا سر تھا امہ لیلہ کی جودی میں اوپر سے جلاد آیا جلاد نے تلوار نے کالی علی اکبر کے سر پر مرنے کا ارادہ کیا اکبر کی ماں نے اکبر کے موں پر اپنا موں رکھے کہا میں ماں ہو کے منت کرتی ہوں میرا سر جدا کر لے میرے بیٹے کو جھو آئے ہو میں صدقے بن جا آئے ہو میں صدقے بن جا وہ انسان ہے جس نے ابھی نہ ماتوں کے لئے نہ آئے کرنی ہے اوہ میں صدقے اوہ میں صدقے ہائے ہائے ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ استاد محترم شہید ملت جعفریہ قبلہ و کعبہ علامہ ناصر شہید فرماتے ہیں کہ میں اکیس مرتبہ کا شام والی بی بی کا سجدہ گزار ہوں امام حسین پاک سرکار میں بھی نہ آگیا جڑے گئے ہو امام حسین پاک سرکار تو انہیں دوبارہ لیں کی جائے جڑے نہ ہو گئے امام حسین پاک سرکار اینہ ہنجن دسدگا ایس امہ ہول دسدگا امام حسین پاک سرکار دی تھے موجودگی دسدگا تو انسان سارین اپنی وجہ بکھاؤں اکیس مرتبہ وہ بھی شام میں علامہ ناصر شہید کیسے کیسے لوگ گزر گئے خدا کی قسم کیسے کیسے ناصروں کے لئے چھوڑ گئے وہ فرما گئے تھے کہ میں اکیس مرتبہ کا سیدہ کا سجدہ کو نہ آ رہا علامہ ناصر دو جون دو ہزار تیرہ چھنی جوئے شاہ پھالیا منڈی باودین انہوں نے یہ بات کی وہ فرماتے ہیں جب کافی عرصہ پہلے میں پہلی بار شام والی بی بی کی زیارت کرنے کے لئے گئے ہوں تو شام میں ہمارا کافلا داخل ہوا ہے بازار شام سے چند قدم پیچھے میں کھڑا ہوا تھا کہ میرے پاس ایک بندہ آیا بندہ کون تھا میں نہیں جانتا بندہ تھا ہمارے کافلے کا اس نے میری کلائی پکڑی آئے میں صدقے بنیا اس نے میری کلائی پکڑ کی کہا ناصر اب باس ساری باتوں کو چھوڑ کیا تاریخ میں ہے کیا تاریخ میں نہیں آ چل میرے ساتھ تجھے آج وہ اصلی بازار دکھاؤں جس سے زینب گزری ہے آئے میں صدقے بنیا ناصر اب باس ساری باتیں چھوڑ میرے ساتھ چل آج تجھے وہ بازار دکھاؤں جس سے زینب گزری ہے علامہ صاحب فرماتے ہیں بازار شام کی جو جارت کرنی ہی کرنی تھی چھوڑ میں نے کہا اتفاق بن جاتا ہے چل کوئی بازار دکھا دے وہ مجھے لے کے چلا گیا وہ میرے صدقے بنیا علامہ صاحب فرماتے ہیں میں نے اس بندے کے ساتھ سفر کرنا شروع کیا ایک یہودیوں کا بازار آگیا یہودی خیبر کے بندے لیتے رہے علی کی شریف بیٹی بازار سے گھر علامہ صاحب فرماتے ہیں بڑا گریہ کیا بازار شام کی زیارت کی بی بی کے روزے پہ سجدہ سلام کیا میں واپس آگیا علامہ صاحب فرماتے ہیں میں دوسری بار گیا دوسری بار گیا میرے پاس ایک ایرانی آگیا ایرانی نے مجھے آگے کہا ساری باتیں چھوڑ میں تجھے ایک بازار دکھاتا ہوں جس سے زینب بیار گیا گزر میں نے کہا چل تیرے ساتھ چلتے ہیں علامہ صاحب فرماتے ہیں وہ مجھے ایک اور بازار میں لے گیا میں اگلی بار گیا میں نے اپنے کافلہ صاحب سے اس بات کا ذکر کیا کہ پچھلی دو باریوں میں مجھے دو مختلف بندے دو مختلف بازار دکھا چکے ہیں یہ کیا ماجرہ ہے صاحب فرماتے ہیں ساری باتیں چھوڑ میں تجھے ایک بازار دکھاتا ہوں جس سے زینب بیار گیا گزر شہید کے جملے مالک ان کے درجات مزید بلند فرمائیں وہ فرما گئے تھے کہ ایک بار مجھے چہلم کی رات شام میں آگئی اگلے دن مجھے کسی اور ملک میں جانا تھا ایک رات کا میرے پاس وقت تھا اور بے چینی میرے اندر پڑی زیادہ تھی میں اپنے اندر بے چین تھا وقت بڑا کم ہے کون سا بازار دیکھوں کون سا بازار نہ دیکھیں آئے ہو میں صدقے بنیا تُو آئے بھی نہ کرے تو مجھے ملک بنتا ہے علامہ صاحب روکے فرماتے ہیں اتنے بازار جو دیکھ چکا تھا اپنے اندر بے چینی تھی وقت تھی اتنا کم ہے اتنے بازار جو دیکھیں میں کون سا بازار دیکھوں وہ کون سا بازار ہے جو میں دیکھوں علامہ صاحب فرماتے ہیں جب میں خود فیصلہ نہیں کر سکا میں نے موں کر لیا بی بی کے روزے کی طرف میں نے ہاتھ بانکا بی بی تیرا زوار ہوں تیری جاگیر میں آیا کھڑوں بی بی فیصلہ نہیں ہو رہا آج تیرے سے آگے گزارش کرتا ہوں بی بی تیری منت کرتا ہوں تیرے آگے گزارش ہے مجھے آج تُو وہ بازار دکھا جس سے تُو خود گزرین ہو وہ میں صدقے بن جا علامہ صاحب فرماتے ہیں یہاں میں نے دعا مانگی یہاں میری نظر نے پڑھی ایک ایرانی آ رہا تھا اب شہید فرماتے ہیں عمل مجھے اسے رانی گئی ہے چل گا اس کے پاؤں میں جوتے نہیں تھے اس کے بازو میں کتابیں تھیں اور ماتم کرتا ہوا آ رہا تھا علامہ صاحب فرماتے ہیں وہ ایرانی میرے قریب سے گزرا میں نے اسے روکا میں نے اسے سلام کیا میں نے اسے بتایا کہ میرا نام ناصر عباس ہے میں پاکستان کے رہنے والا ہوں تجھے روکا اس لیے ہے کہ تجھے سوال کرنا ہے سوال تجھے کبھی بھی نہ کرتا سوال تجھے اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ تیرے ہاتھ میں کتابیں ہیں میں آیا ہوں پاکستان سے اور کئی بار آیا ہوں کئی بازار دیکھ چکا ہوں وقت بڑھ کم ہے فیصلہ نہیں ہو رہا مجھے تو بتا کہ وہ کون سا بازار ہے جس سے زینب علیہ گزری ہے وہ بندہ کھڑا ہو جائے ابھی جس کی جو دوارکی ہوئی ہو میری امام بھینا تو سمجھتے میرے زیبان براہ میرے بزورک تو سمجھتے وہ بندہ کھڑا ہو جائے جس کی جو دوارکی ہوئی ہو اس جملے پہ آنسو آ جائیں تو علی کی بیٹی کی غربت کا صدقہ اپنی دعا مانگ لینا اگلے سال سے پہلے پوری نہ ہو یہ میرا گیربان حضر ہے ورنہ وہ بندہ علی کی بیٹیوں سے معافی تو مانگ سکتا ہے کہ بی بی کوئی جرم ہو گیا نہ میں نے ماتم کیا نہ میں نے آئے گی علامہ صاحب فرماتے ہیں میں مر جاتا اسے سوال نہ کرتا مر جاتا اسے جواب نہ سنتا میں نے کہا ایرانی مجھے بتا وہ کون سا بازار ہے جسے زینب علیہ اکسری ہے علامہ صاحب فرماتے ہیں مر جاتا وہ منظر دیکھتا ایرانی نے اپنی کتابیں مجھے پکڑا دیں دو زانوہوں کے زمین پہ بیٹھ گیا اور بی بی کے روزے کی طرف آنکھیں بند کر کے ہاتھ بڑھا کے ایرانی نے کہا ناصر عباس تجھے سچ بتاؤں شام کی وہ گلی کوئی نہیں پتہ نہیں کہہ رہے تھا جسے ان بے غیرتوں نے زینب علیہ کو نہ گزارہ ہو رو نہ رو تر یا پڑی مرد کے مافی منگے ہو بندہ علیہ دی ہدھییاں تو چڑھنا ماتم کرے جنہاں کرے ناصر عباس تجھے سچ بتاؤں شام کی وہ گلی کوئی نہیں جس گلی زینب غیرتوں نے زینب علیہ کو نہ گزارہ ہو انکل جی شہید فرماتے ہو اس نے جملہ کا ایک گریہ ہوا ایک سختہ تاری ہو گیا معلوماتہ تھا شام میں زلزلہ آ رہے علامہ صاحب فرماتے ہیں لم ہو بعد میں نے دیکھا وہ ایرانی جا رہا تھا شہید فرماتے ہیں میں اس کے پیچھے دوڑا میں نے جا کے اسے روکا آئے ہو میں صدقے بنیا بندہ کیوں بے گیا میرے سامنے جسے نہ ماتم کر رہے ہیں نہ آئے کر رہی ہیں جو شلید ہیں دینے ہیں نہ مکانی نہیں دینے علامہ صاحب فرماتے ہیں میں نے جا کے اسے روکا آدھے منٹ میں تو اسلام کروں علامہ صاحب فرماتے ہیں میں نے اسے روک کہ آئرانی بات تو نے بڑی دردناک کی ہے مگر مجھے میری ایک بات کا جواب تو دے کوئی بندہ قیدی ہو وہ وہاں سے آئے اور یہاں کو جائے نہ پھر وہ بندہ یہاں سے وہاں واپس نہیں آتا کوئی قیدی ہو کہ پیچھے سے آئے اور آگے کو جائے پھر وہ آگے سے واپس پیچھے نہیں آتا دربار تو ایک ہے بازار بھی ایک ہے کتابوں میں لکھ ہے کہ زینبِ آلیہ آئی ہے مین بازار سے آئی یہ مین بازار تھا مین بازار سے آئی اور دربار میں داخل ہو گئی یہ مین بازار سے آئی دربار میں داخل ہو گئی تو کہتا ہے زینبِ آلیہ گئی ہے ہر گلی میں کتابیں کہتی ہیں مین بازار میں داخل ہوئی اور دربار میں چلی گئی تو کہتا ہے کہ زینبِ آلیہ گئی ہے ہر گلی میں یہ کیسے ہو گیا سعید کہتا ہے مر جاتا سوال نہ کرتا مر جاتا اس کا جواب نہ سنتا ایرانی نے مو پہ ماتم کیا اس نے مو پہ ماتم کیا زینب آلیہ نے آنا تو تھا مین بازار سے لیکن مین بازار کا محول اتنا خراب ہو گیا کہ تماشا دیکھنے والی آوارہ عورتوں کو شرم آنے لگی تماشا دیکھنے والی نہیں آنا درماتم مر جاتا اس کا جواب نہ سنتا اس ایرانی نے رو کے کہا آنا تو تھا مین بازار سے انشاءاللہ میں گھر سمجھا سکا میری سین میں انتاکت دیو میں نمک وٹ گھر سمجھا سکا انہمومن انتاکت دیو تو ان کی لئے گھر سکا اللہ مسا فرماتے ہیں مر جاتا اس کا جواب نہ سنتا ایرانی نے مو پہ ماتم کر کے کہا نا صرف باز تجھے کیا بتاؤں آنا تو تھا مین بازار سے لیکن مین بازار کا محول اتنا خراب ہو گیا کہ تماشا دیکھنے والی عورتوں کو شرم آنے لگی انہوں عورتوں نے یزید کو خط لکھا یزید ہم مین بازار میں ہیں اور تیرے مین بازار کا محول بڑا خراب ہے ہم یہاں اور نہیں رکھیں گی اگر تُو نے ہمیں اپنے قیدی دکھانے ہیں پھر ایک کام کر ہم اپنے گھروں کی چھتوں پہ چلی جاتی ہیں تُو ہماری گلیوں سے اپنے قیدیوں کو گزار بندہ یا بار چلا جائے یہ اگلی بات پہ سار پہ ماتم ایسے کرے جس پہ زینب آلیہ راضی ہو جائے انہوں اور زینب آلیہ کا ہم اپنی چھتوں پہ چاہتی ہیں تُو علی کی شریف بیٹیوں کو ہماری گلیوں سے گزار اللہ مزہ فرماتے ہیں پھر کیا ہوا فرماتے ہیں وہ ایرانی موں پہ ماتم کری کہتے ہیں میں تجھے کیا بتاؤں شام کی آوارہ اور بدماش عورتیں اپنے گھروں کی چھتوں پہ چلی گئیں جس کی ماں کا جنازہ آدھی رات کو اٹھاتا وہ زینب آلیہ ننگ سر شام کے بازاروں میں کہہ رہی تھی ہو میں عباس کی بیٹیوں علی کی شریف بیٹیوں آپ کا دریہ